اسلام علیکم ایرون کیسے آپ لوگ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور جو آپ نے ویڈے اور بکرے لیے ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہوں گے ہمارے پاس تو چکے کوئی ابھی تک جانور نہیں آیا تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ اب لے کر آئے جانور کیونکہ تین چار دنی رہے گئے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں منڈی کی طرف تو یہ منڈی دیکھیں اس منڈی کے اندر ہم لوگ گئے تھے یہ منڈی ہے کہاں ہے یہ منڈی بنی والی سائٹ پہ یہ منڈی اور اس میں اتنے سائے جانور ہیں لیکن ویڈے بہت کام ہم لوگ نے دیکھے کچھ کچھ لوگ جیسے چار چار پانچ بکرے لے کے کھڑے ہوئے ہیں بہت سارے مطلب بکرے بغیرہ تھے لیکن جو بہت چھوٹے بکرے ہیں وہ آپ کو ملیں گے پچاس اوپر اور جو مطلب ہائیٹیٹ بکرے ہیں ماشرہ سے وہ آپ کو لاک سے کم نہیں ملیں گے مطلب اتنا جو منڈی کا ریٹ ہے وہ بہت ہائے ہو چکا ہے اور ویڈے جو ہیں اتنے سوکے سوکے جو بہت چھوٹے چھوٹے ویڈے ہیں وہ بھی ایک بیس یا اس طرح کے مل رہے ہیں ویڈے اور جو صحیح طاقت پر بغیرہ ہیں وہ مطلب صحیح چھے لاک اس طرح چھے لاک بہت زیادہ طاقت پر لیکن مل جاتا ہے آپ کو ایک ساٹھ یا اگر آپ زیادہ ریٹ پر نائے اس طرح سے شدل کردیا ہے ہمیں وہاں میں ریٹ اچھے کیوں سوکے سے سوکا جس کے اندر کوئی گوش بہت نہیں ہو مطلب ہٹا کھٹا کردیا بھی نہیں تھا جو بندہ بولی کہ بھٹا کردیا ہو تو وہ سوکے سوکے تھے ایک پچاس ایک بیس اس رانکی کے بطلب ہر سوتے ہیں اگر زیادہ ہو اس طرح سوٹ سکتا ہے بندہ لینے کا لیکن اتنے چھوٹے کون دے آپ بتائیں آپ بندے کے اروان بھی توتے ہیں کہ وہ لے اچھا سا بیڑا لے لیکن نہیں ادھر ریٹ ہی اتنے زیادہ تھے اب جو یہ بیڑے آپ لوگ دیکھے ہیں نا یہ ایک پچاس کا تھا ایک ایک ساٹھ کا تھا اس طرح کر کے تھے اور پسند نہیں آیا کچھ زیادہ ریٹ پھر ہم نے سوچے کیونہ ہم لوگ صبح کے ٹائم جائیں اگلی صبح رواد والی سائٹ پر تو وہاں جا کے ہم لوگ بیڑے دیکھیں رواد والی سائٹ پر کیونکہ وہاں پاپا کہے تھے شاید سستہ بیڑا مل جائے تو اس لیے ہم لوگوں نے وہاں کرب پلانٹ بنایا تھے کہ اب وہیں جائیں لیکن یہاں پہ بھی ہمیں ایک پسند آیا تھا وہ بیڑا ہم آپ کو دکھا دیں کون سا تھا وہ بیڑا ہمیں پس کچھ خاص پسند نہیں آیا یہاں سے انہوں نے بہت بولا چلو لے 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 لیتے ہیں لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کیا فائدہ کربانی کا مطلب پھر مزا ہی نہ ہو اگر اچھا بیڑا اور یہ والا بیڑا تھا جو کہ ہم نے پسند کیا تھا اور وہ اس کا مانگ رہے تھے ایک چالیس ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ نائنٹی کا لے لیتے ہیں لیکن انہوں نے بولا نہیں اور وہ چل پڑے تو اس طرح ہمارا سودھا نہیں بنا تو پھر اب یہ ہمارے پاس لاسٹ چوئیس رہے گ کی تھی کہ ہم رواد جائیں اور وہیں پڑی جا کے بیڑے گئے تھے کہ یہاں پہ تو کوئی چانس ہزار نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڑے کے ساتھ تو تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھے گا امید آپ کو ویڑا پسند آ رہے گا بائے اللہ حافظ گائز اللہ حافظ اور ہاں گائز آپ لوگ اتنے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن لائک ایک بھی نہیں کہتا تو لائک لائک ضرور کرنا پلیز پلیز میں آپ کے لائک انتظار کروں گے